بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بخاری و اسمیں خوشان حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایک مشہور ہستی گزرے ہیں آپ فقیری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا سلسلہ مختلف نصبوں سے ہوتا ہوا امام علی سے جا ملتا ہے یعنی آپ آلِ نبی اولادِ علی سید تھے آپ نے مختلف علاقوں اور ملکوں کا سفر کیا اور دین کی تبلیغ کی آپ کی ذات کے ساتھ کچھ مشہور واقعات جڑے ہیں جن کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کہا جاتا ہے کہ ملانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک مشہور خطیب اور مصنف تھے آپ ترکی کے رہنے والے تھے اور صاحب شریعت تھے آپ ترکی کی جامعہ مسجد میں جب خطبہ دیتے تو لوگ دور دور سے سننے آتے آپ اس کے علاوہ بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیتے تھے آپ کے علم کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے لکھے کلام سے لوگ آج بھی فالے نکالتے ہیں کہ ایک دن آپ ہوس کے پاس بیٹھے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے کہ اتنے میں شاہ شمس تبریز وہاں سے گزرے ملانا رومی نے اپنے ہاتھ سے لکھی کتابیں اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی اور آپ کچھ لکھ رہے تھے حضرت شاہ شمس تبریز مجذوبیت کی عالم میں وہاں سے گزرے کہ کپڑے پھٹے ہوئے اور جوتا ٹوٹا ہوا ہے آپ نے گزرتے ہوئے ملانا روم کو دیکھا اور رک گئے پھر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے ملانا روم سے فرمایا یہ کونسا علم ہے ملانا روم نے جن کو اپنے علم پر گمنٹ تھا آپ کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ وہ علم ہے جس کا توجہ علم نہیں یہ جواب سن کر شاہ شمس تبریز کو جلال آ گیا اور آپ انہیں ملانا روم کے پاس رکھی کتابیں اٹھائیں اور پانی کے ہوز میں پھینک دیں اور فرمایا جس کا مجھے علم نہیں تو یہ علم ہی کیوں ہے ملانا روم نے جب یہ دیکھا کہ ساری عمر کی محنت پانی میں گر گئی تو آپ غمگین ہوئے اور شاہ شمس تبریز کو برا بلا کہنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر حضرت کے مریدوں نے بھی آپ کو برا بلا کہا اور مارنے دوڑے یہ دیکھ کر ملانا روم نے انہیں منع کیا اور آپ سے فرمایا کہ میری ساری عمر کی محنت تم نے غر کر دی حضرت شاہ شمس تبریز نے جب آپ کو غمگین پایا تو ہوس میں ہاتھ ڈال کر کتابیں پھر نکال دی آپ نے ان کتابوں کو جاڑا تو ان میں سے مٹی نکلی پانی کی بجائے اس منظر کو دیکھ کر ملانا روم حیران ہوئے اور آپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ علم ہے جس کا تجھے علم نہیں آپ کی یہ کرامت دیکھ کر ملانا روم بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے کچھ عرصہ ترکی میں قیام کے بعد آپ بغداد اشریف لے گئے وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز کے بہت خلاف تھے اور تمام عرقین سلطنت بھی ان علماء کے ہمنوا تھے باشا کی مرضی کے خلاف برے مجمع میں حضر شمس تبریز کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا ولی احد سلطنت شہزادہ محمد کو حضر شمس تبریز سے بہت عقیدت تھی جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے عمراء سلطنت کو محاطب کرتے ہوئے کہا جس ملک میں حضر شمس تبریز جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو وہ ایک لانت قدہ ہے اور میں اس لانت قدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں یہ کہا کر شہزادہ محمد حضر شمس تبریز کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکلا اور ہندوستان کا روح کیا اس کے بعد طویل مسافت تکر کے ملتان پہنچے پھر اسی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی آپ کی شدید مخالفت کی روایت ہے کہ ایک بار حضر شمس تبریز کو گوشت بننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بیچا مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہ لی ایک سنگدل شخص نے تو شہزادہ کو اتنا مارا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر زہموں کے نشانات ابر آئے یہ کیا ہے حضر شمس تبریز نے شہزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم تو آگ لینے گئے تھے شہزادہ محمد نے سارا واقعہ سنایا تو حضر شمس تبریز کو جلال آ گیا آپ غصے کی حالت بنی خانکہ سے نکلیں گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا پھر شمس تبریز نے اسمان کی طرف نظر کی اور سروج کو محاطب کر کے فرمایا تو بھی شمس میں بھی شمس میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے اتنا کہنا تھا کہ یک یک گرمی کی شدد میں اضافہ ہو گیا گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے کچھ باخبر لوگوں نے جب یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت چند نادانوں کی جرم کی سزا کیا پورے شہر کو دے ڈالیں گے آپ نے فرمایا یہ نادان نہیں بلکہ صفاق ہیں آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے بار دیا آخر کیا جرم تھا اس کا جانتے ہو یہ کون ہے بغداد کا شہزادہ ہے جو میری خاطر دروازے دروازے بیک مانگنے گیا میں اس کے زخموں کو کیسے بول سکتا ہوں جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بر جائیں گے ان لوگوں نے عرض کی حضرت یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجئے آپ نے فرمایا اچھا اگر خدا کو بیچ میں لاتے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں پھر سورج کی طرف دیکھ کر فرمایا اچھا اپنی گرمی کم کر دیں پتہ نہیں یہ محشر میں گرمی کیسے برداشت کریں گے کہا جاتا ہے کہ ملتان کی گرمی کو اس واقعے کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے واللہ علم اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین جہا cabbage ہاں موسیقی